جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایاناز جو شاعر ہیں معروف شاعر اباس تابش صاحب جو آزاد کشمیر کے دورے پہ یہاں مظفر آباد تشریف لائے ہیں اور انہوں نے وزٹ بھی کیا اور ایک مشاعرے میں بھی شرکت کی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو عدوی سرگرمیاں ہیں جو عدوی جو سرگرمیوں کے حوالے سے کیسا پوٹینشل موجود ہے اور کیسے لوگ ہیں اور انہوں نے اس وزٹ میں کیا محسوس کیا اباس تابش صاحب آزاد کشمیر کیونکہ جو صدیوں سے شاعروں عدیبوں کا موضوع سخن رہا ہے آپ نے وزٹ کیا آزاد کشمیر کا کیا کہنا چاہیں گے کیسی فیلنگ ہے آپ کی آزاد کشمیر محبتوں کی سرزمین ہے سوفیاء کی سرزمین ہے شہداء کی سرزمین ہے اور شاعروں کی سرزمین ہے یہاں میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے یہ ساری چیزیں ایک دم اکٹھی ہو کے ملتی ہیں یہاں کی شاعری میں یہاں کی محبتوں میں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں کے مشاعرہ پڑھنا مشاعروں میں تو میں جاتا رہتا ہوں لیکن یہاں بطور خاص جب مجھے بلائی جاتا ہے تو میں بھاگا چلا آتا ہوں یہ صرف یہاں کی محبتیں ہیں جو مجھے کھین چلاتی ہیں بس صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سرزمین جو ہے یہ آزادی چاہتی ہے مقبوضہ کشمیر آزادی چاہتا ہے اور انشاءاللہ میں جب بھی آتا ہوں یہ دعا مانگ کے جاتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان آجا عباس تابوش صاحب یہاں پہ شفاف بیت دریہ سرسبز پہاڑ لیلاتی وادیاں یہ ظاہر الفاظ بڑے کم پڑ جاتے ہیں تو آپ کیا کہنے چاہیں گے بھئی نیچر جو ہے یہ فطرت جو ہے یہ ہمارے دکھ سارتی ہے ہماری اداسیاں قبول کرتی ہے تو یہ چشمیں جو ہوتے ہیں جب چشمہ بہر آؤ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ رو رہا ہے تو درخت ایک پہاڑ پہ اتنے درخت ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پہاڑ لاکھوں ہاتھوں سے دعائیں مانگ رہا ہے تو میں تو اس طرح سوچتا ہوں یہ فطرت جو ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے یہاں آکے پہاڑوں سے ملکے درختوں سے ملکے یہاں کے لوگوں سے ملکے ایک اچھی سرخوشی محسوس ہوتی ہے اچھا لگتا ہے مجھے یہاں آنا اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اس میں میں یہاں آیا کروں کچھ دو شہر جو ہر جو سخون سے دلچسپی رکھنے والا انسان ہے وہ بار بار سننا چاہتا ہے آپ کی وہ نظم مشہور کہ مجھے ڈر لگتا ہے کچھ دو جملے بس اس کے دو شہر میں پیش کر دیتا ہوں ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے جی یہ تھے ابباس تابش تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے مایاناز شاعر جو ازاد کشمیر کی دور پر ان کی آپ نے باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ جو ازاد کشمیر کی اور خاص کر کشمیر کی جو رانائیاں ہیں دریاں ہیں پہاڑ ہیں جو بڑے بڑے شاعروں کا جو ان کے پاس بھی الفاظ اس کی جو خصوصیات ہیں بیان کرتے ہوئے کم پڑ جاتے ہیں جی اس وقت ہمارے پاس اوکے ریپیٹ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مایاناز شاعر عدیب امجد اسلام امجد صاحب اور امجد اسلام امجد صاحب کی جو ان کی جو طارف ہے وہ کرا کے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا چونکہ پاکستان میں شاید ہی کوئی دن ایسا گدرے جہاں پہ ان کا طارف نہ پیش کیا جاتا ہو امجد اسلام امجد صاحب سے ہی جو کچھ لامات ہیں انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کشمیر کے وزرٹ پہ آئے ہیں دورہ یہاں آپ نے کیا ہے مشاعرے میں بشرکت کی ہے اور یہ جو کشمیر ہے وہ ہمیشہ سے شاعروں عدیبوں کا جو ہے وہ موضوع سخن رہا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ازاد کشمیر کے دورے کی موقع پر بلا شبا جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو نیچر کی خوبصورتی آپ کہہ لیجئے بنیادی طور پر انسان کا جو پہلا تعلق ہے وہ تو اپنے دیر کی نیچر سے ہی ہوتا ہے اور شاعری میں بھی جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کا اٹماسفیر جو کشمیر میں دیکھنے میں آتا ہے یہ دنیا میں میں بہت دنیا گھوا ہوں بہت کم جگہوں پر ہے اور پھر جب اس میں اپنے لوگوں کی مسکراہتیں شامل ہو جائیں ان کا جذبہ شامل ہو جائے ان کی محبت شامل ہو جائے تو یہ منظر اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہیں یہ بتائیں کہ سر یہاں پہ ازاد کشمیر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ علمی اور عدبی جو سرگرمیاں ہیں لوگوں کے اندر کیا پوٹینچل ہے کیسے آپ نے دیکھا میں تو بہت مدد سے اس کو دیکھتا آ رہا ہوں بلکہ اتفاق ایسا ہے کہ میرا جو ڈرامہ وارث ہے اس کے آخری جو شوٹنگ ہے وہ بھی ہم نے میرپور میں ہی وہیں کی تھی اور تب سے میں یہاں کے احباب جو ہیں لکھنے والے ان سے تعرف رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا علاقہ جو ہے وہ علاقہ بھی خوبصورت ہے اور یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی شاعری میں بھی اس علاقے کا حسن جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے جھلگتا ہے میں دعا یہ کرنی چاہیے جو ہم سب کی دعا ہے مشترکہ کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق بھی عطا فرمائے توفیق بھی عطا فرمائے اور یہ جو بیٹ میں کچھ پریشانی کی دیواریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ختم کریں سر یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں آپ نے وزٹ کیا تو سیاحت کے حوالے سے کیسا آپ پوٹنشل دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے چونکہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں جی سب کانٹینٹ میں آپ اگر آپ اس کی پوری تاریخ میں دیکھیں تو پورے اتنی بڑی بھرے صغیر میں کشمیر کا علاقہ ہمیشہ سے ایک بہت اہم رہا ہے اس کے ٹوریزم کے حوالے سے مغلوں کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے ناظری وغیرہ سارے میں اس میں بہت ذکر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جائیں اور آسانیاں لوگوں کے لیے ٹوریسٹوں کے لیے فرام کی جائیں تو یہ برسغیری کا نہیں ایشیا کا نہیں بلکہ دنیا کے جو بہت اچھے ریزارٹس ہیں اپنا آپ کیا سکتے ہیں پکھنک کے لیے یا زندگی کو آسان لمحات گزارنے کے لیے تو یہ بہت اچھی جگہ بن سکتی ہے بہت شکریہ سر ہم لوگ تو سننا چاہتے ہیں کچھ آپ زائرہ شاعری ہم تو نہیں فرمایش کریں گے لیکن دو شیر کچھ ہمارے ناظرین کے لیے علیہ جی یہاں میں اس منظر کے لیے بھی اس جگہ کے لیے بھی اور یہاں کے دوستوں کے لیے بھی تین لائنے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ محبت ایسا دریہ ہے محبت ایسا دریہ ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا بہت شکریہ محبت روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا یہ تھے ملک کے مائناز شاعر عدیب جناب امجد اسلام امجد صاحب جو آزاد کشمیر کے دورے کے دوران اپنی احساسات بیان کر رہے تھے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ جو مشاہرہ ہوا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسی خطے کے دو نامورد لوگوں کے حوالے سے یہ مشاہرہ ہوا ڈاکٹر صابر آفاقی اور افتخار مغل دونوں بہت ہی اہم نام ہیں تو جو لوگ اپنے رفتگان کو اور اپنے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ مشاہرہ اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے حوالے سے یہ باوقار مشاہرہ ہوا اور اس میں ملک کے نامورد شوران شرکت کی تو یہ ایک سب سے پہلی تو یہ مبارک بات کی بات ہے اور آپ نے کیا پوچھا کہ آپ بھی کچھ جملہ بول دیں اس کی خوبصورتی پر میں تو اس کے علاوہ کیا بولوں ایک ہمارے بہت سینئرٹی صاحبہ اختر ان کا ایک شیر ہے کہ وادی جنت نگارہ تیرہ زنجیری ہوں میں گرچہ کشمیری نہیں ہوں پھر بھی کشمیری ہوں میں کشمیری کی جو محبت ہے اور جو حسن عبت ہمیں کھنیتا ہے اس طرف کو اور شعروں کو تو خاص طور پر بہت شکریہ ہم جس مشاعرے کے لیے آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صابر افاقی اور جناب افتخار مغل مرہوم کے لیے لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے ان کو یاد رکھا جو کہ بہت ایک خوبصورت بات ہے جہاں تک یہاں کی خوبصورتی کا تعلق ہے یہ تو اپنی مثال آپ ہے یہاں کے لوگ خوبصورت ہیں یہاں کے مناظر یہاں کے گلی کچھیں یہاں کے ایک دو دفعہ میں پہلے آیا لیکن کبھی بھی بھول نہیں پاتا جب بھی یہاں سے جاتا ہوں یہاں سے بظاہر چلے جاتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ جو ہے یہی رہ جاتے ہیں تو یہاں بہت مزہ آیا لوگوں نے بہت محبت دی پیار دیا جو کہ ہمیشہ یاد رکھا ہے رکھا جانے کے قابل یہاں کے جو خاص کر مناظر ہیں جو کشمیر کے خاص کر لکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ اگر جس طرح آپ نے دیکھے ہیں تو کچھ ایسے جملے جو ایسے الفاظ آپ اچھے سے خوبصورت سے لوگوں کے بارے میں جی یہ ہمارے ایک دوست کا شیر ہے کہ محلتی ندی پیٹ کے دو زخنے بگرنا اے جنت کشمیر تجھے دیکھتا آ کر تو میری یہ لوگوں سے یہ خواہش بھی ہے اپیل بھی ہے کہ وہ ضرور آئیں کشمیر آئیں اور دیکھیں یہاں کے لوگ یہاں کے مناظر بہت خوبصورت اور اللہ کرے کہ یہ جو دوریاں ہیں ہمارا کشمیر پورا وہ اللہ تعالیٰ وہ دور کرے اور ہم ایک ہو جائیں انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا ہمارا کشمیر پورا